درود پڑھ کے سلام پڑھ کے درود پڑھ کے سلام پڑھ کے سنبھل کے لفظِ بطولے کو بنایا رب نے گدائے زہرہ ہے مجھ پہ خاصی عطائے زہرہ ہے مجھ پہ خاصی عطائے زہرہ زہرہ ہے مجھ پہ خاصی عطائے زہرہ ہے جس کی قسمت میں سکینہ ہے ہے جس کی قسمت میں سکینہ میں اس کو ابن سلول لیکھوں ہے جس کی قسمت میں سکینہ میں اس کو ابن سلول لیکھوں مولا علی تھے جن کے سر تاجِ ارجمل وہ مادرِ حسنین تھی سیدہ خاتون جنہ کی یہ لو کی شان ہے جن کے مدحت میں خدا کا بولتا قرآن ہے جو بھی سیکھا جو بھی پایا جو ملے گا ہش تک وہ کیا ہے وہ تو بس ایک فاطمی فیضان ہے وہ کیا ہے وہ تو بس ایک فاطمی فیضان ہے پارہِ جگرِ نبی و لاغتِ قلبِ نبی بدا تم منی کا پڑھ لو مستند فرمان ہے مزہرِ ایمان و عظم ہے جنابِ فاطمہ مزہرِ ایمان و عظم ہے جنابِ فاطمہ ملکزِ فیضانِ اطرق ہے جنابِ فاطمہ مجھے کوا سفغِ سغارا ان کے نامِ پاک کا حشر میں بغرِ شفاعت ہے جنابِ فاطمہ مجھے ورسے میں آئی ہے سغا خاتونِ جنت کی ہی میری والدہ بھی ایک ہے زیاء خاتونِ جنت کی سارے بڑے پیارے لیکن سنیئے رتفہ جائے گا شہِ نولاک کی دکھت ہے کی غرضہ پہ حکومت ہے زمین و آشمان آبو ہوا خاتون میں جل لگی خدا یا شکر غیر تیرا کروڑو بار لوزانا ملی آصفر تو گھوٹی میں وفا خاتونِ جل لگی ہر دم ہمارا آلِ پیمبر کو ہو سلام حسن و حسین و فاطمہ مولا علی کے نام آلِ نبی ہے کشتی نوکی مِسَلْ نَجِبِ عِسْمِ نِجَاد کے لیے بیٹھے ہیں خواہ سواں مُسْکُرَاتے ہی رہیں گے سیدہ زہرہ کے پھول مُسْکُرَاتے ہی رہیں گے سیدہ زہرہ کے پھول سیم و ذر سارے جہاں کے اُل کے قدموں کی ہے دور آلِ اصحابِ نبی کا عشق ہے عشقِ نبی ہی جس کو ان سے ہے عداوت ہے وہی ابنِ سنور اِن کی عزت نبی کی عزت نبی کی عزت ہے دین و مِللہ اسی لیے کشان و عظمت اسی لیے کشان و عظمت پہ جان دینا قبول دیکھو نبی کی حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار یہ دین کا خلاصہ بتاتے تھے جو کہ صحیح بخاری میں موجود ہے اُرْقُبُ مُحَمَّدًا فِي اَهْلِ بَیْتِهِ کہ حضرتِ محمدِ مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی تلاش کرو آپ کی آل کی خوشنودی میں اور اس کے قرب میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ قرب مزید عطا فرمائے حضرتِ سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان سے حضرتِ خاتونِ جنت سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، صورت، عظمت، عفت، طہارت کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے میں، بیٹھنے میں، آدات میں، گفتگو میں، سیرت میں حضرتِ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی کو مشابہ نہیں پایا بندہ ناچیز کی یہ سعادت ہے کہ مجھے یہ مناقب لکھنے کی توفیق ملی اور انشاءاللہ ابھی مزید مناقب بھی منظرِ آم پہ آئیں گے بندہ ناچیز خطبہ کو، نوکابہ کو اور بالخصوص ناتخان حضرات کو یہ دعوت دیتا ہے کہ ان مناقب کو وہ گہری نظر سے پڑھیں، سنیں، یاد کریں اور آگے عوام میں رائج کریں قرآن و سنت کی روشنی میں لکھا گا یہ کلام بیق و اقیدہ اور اقیدت دونوں کا ترجمان ہے